موسیقی پی جی ایف کا سیمینا چاہ رہا ہے اس حوالے سے آپ کیا ہمیں بتائیں دیکھیں یہ پاکستان فیڈلی یونین آف جنلیس کا اجلاس تین روز سے جا رہی ہے جس میں پورے پاکستان سے تین سو کے قریب وہ لوگ جو اپنے اپنے شہروں سے الیکٹ ہوئے ہیں وہ یہاں آئے ہوئے ہیں تین روزہ اجلاس میں پہلے دو دن جو ہے وہ صحافیوں کے مسائل کے حوالے سے گفتبو ہو رہی ہے آج دوسرا دن ہے اور اس کے حوالے سے لاحے عمل بنایا جا رہا ہے کہ جن صحافیوں کو دفاتر سے نکال دیا گیا ان کو بحال کیسے کرانا ہے جن صحافیوں کو ترہاں ہی نہیں مر رہی ان کی ترہاں کی ادھائی کیسے کرنی ہے جو حکومت کی جانب سے میڈیا برپابندیاں لگ رہی ہیں ان کے خاتمے کے لیے کیا جدوجید کرنی ہے دو دن ہماری یہ بیعث ہے تیسے دن پھر پاکستان فیڈلی یونین آف جنلیس کا الیکشن ہوتا ہے جس میں یہ جو تین سو قریب لوگ ہیں یہ ووٹر ایجنیم ڈیلیگیٹ کہتے ہیں پی ایف جے کی زبان میں یہ اپنا رائٹ آف ووٹ استعمال کرتے ہیں اور آئندہ دو سال کے لیے جو ہم پی ایف جے کی قیادت منتخب ہوتی ہے اب دعا کریں اللہ تعالیٰ کل کامیاب کرے تو پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے لوگوں کے خدمت کر سکیں گے کیونکہ آپ کینیڈیٹ ہیں اور آگئی ان فیچر آپ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو مزید کیا ڈیولپمنٹ آپ جنریٹ کریں گے میڈیا اور جنرلسٹ کے لیے دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تو ظاہر ہے ہمیں جو ایک میڈیا ورکر ہے اور جو جنرلسٹ ہے اس کے مسائل کا ہمیں دراک ہے کہ جس طرح پاکستان میں مہنگائی دن پر دن بڑھ رہی ہے لیکن میڈیا ورکر اور جنرلسٹ جو ہیں وہ دو وقت کا چولہ جلانے سے جو ہے وہ بھی مشکلات کا شکار ہے تو پہلا ہمارے لئے چیلنج یہ ہے کہ ایک جنرلسٹ کی معاشی حالت کو کس طرح بہتر بنانا ہے کیونکہ مالکان جو ہیں وہ تو کروڑ پتی سہرپتی بن رہے ہیں لیکن ہمارا جو جنرلسٹ ساتھی ہے وہ اب دو وقت کی روٹی کے لیے بھی جو ہے وہ پریشان ہے تو ہمارے لئے سب سے بڑا چیلنج اب یہ ہے کہ اپنے جو میڈیا ورکرز ہیں اور جنرلسٹ ہیں ان کی معاشی حالت بہتر بنانی کیسے بنانی ہے ان کا جو ڈیو موافضہ ہے جو مالکان نہیں دیتے وہ ان کی جیب سے کیسے نکالنا ہے اور حکومت جب ایسے معاملات پہ مالکان کو سپورٹ کرتی ہے تو اس کا راستہ کیسے روکنا ہے بہت شکریہ جی ناظرین تو ہمارے ساتھ پی ایو جے کے اپکمین کینیڈیٹ آف الیکشن موجود ہے جن سے ہم نے گفتگی جی ناظرین تو ہمارے ساتھ ارشد انساری سامجود ہیں جو پی ایو جے کے سیکٹری کینڈیٹ منتخب ہو چکے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بہت محکم بہت بہت محکم بہت انساری سابس دس یرا سال پیس کلب کے صدر بھی رہ چکے ہیں اور اب یہ ماشت اللہ اب یہ پی ایو جے کے سیکٹری جونر وی الیکٹ ہو چکے ہیں تو آئیں ان سے بات کرتے ہیں دیکھیں جی تینکیو بریمی اس آپ کا اور یہاں پہ آج پورے پاکستان سے تین سو سے زائد جو لوگ ہیں وہاں ہمارے آج ڈیلیگیٹ سے ہائے ہیں اور ایک یہ ہر دو سال بعد ایک جمہوری پروسس ہے اور الیکشنز ہوتے ہیں انشاءاللہ کل الیکشن ہے کل بھی آپ آئیں کوریج کریں کل جو ہوا ہے ہمارے بڑے ہمارے کافی ڈیڑ دو سو لوگوں نے کاغذہ نامزادی جمع کرائے تھے پی ایف جو کے الیکشن کے لیے یہ پاکستان کی سب سے بڑی باڈی ہے پاکستان فیڈل یونی آف جنرلسٹ تو اس میں اللہ نے یہ کیا کہ میں گیارہ سال پہلے صدر بھی رہا ہوں اور پیس کل بلاہور کا پی ایف جو کے سیکرٹی جنرل ان اپوز ہوا ہوں تو لوگوں کا اقتماد ہے اور یہ ایک بڑا منڈیٹ ہے جس کو اعتماد پورے پاکستان کے جنرلسٹ نے کیا ہے اور ایک بڑی ذمہ داری بھی آئی ہے کیونکہ پہلے لاہور کو بھی دیکھتے تھے لیکن پنجاب کو دیکھتے تھے لیکن اب جو ہے پورے پاکستان کو دیکھنا ہے اور انشاءاللہ یہ ہے کہ ہماری جدو جہ جو ہے وہ جاری ہے اور جاری رہے گی کیونکہ ہم نے میڈیا ورکرز کے لیے میڈیا کے لیے اور جو جنرلسٹ ہیں ان کی ویل فیر کے لیے ان کی معاشی علاق بیتر کرنے کے لیے ان کی جابز پروٹیکشن کے لیے ہمیں کام کرنا ہے دیکھیں جنرلسٹ پروٹیکشن جو بیل آیا اس میں ہماری بڑی انپورٹ تھی اور وہ اس میں بڑی ہماری سیکیورٹی ہے اور جب پاکستان میڈیا آثورٹی بیل آیا تو ہم نے اس کی مخالوت بھی کی ہم نے دھرنا بھی دیا پارلی میٹ ہاؤس کے سامنے بھی الحمدللہ وہ ختم ہو گیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جدو جہر ہے اور اس میں ہمارے جو بڑے ہیں ان کی بڑی قربانی ہیں اور انشاءاللہ جو ہماری پی ایف ای جے کی آؤٹ گنگ باڈی تھی ہم نے ان کے تسلسلے چلنا ہے اور انشاءاللہ میں مہید ہے مجھے کہ انشاءاللہ آپ کو نہ لگے گا کہ بہتری آئی گا جی ناظرین تو ہمارے سات پی ای جے کے پریزیڈنٹ موجود ہیں تو ان سے ان کے سیمینار کے حوالے سے جو تین روزہ سیمینار جاری تھا اس حوالے سے بات کرتے ہیں السلام والیکم سلام کیسے ہیں سر تو ہمیں بتائیں کہ کیسا رہا پہ کس طرح سلسلہ جو جاری ہو رہا ہے دیکھیں پاکستان فیڈر یونین آف جنرلیسٹ پی ای ف یو جے کی یہ بائینیل ڈیلیگیٹ میٹنگ ہے بی ڈی ای میں ہے یہ ہر دو سال بعد ہوتی ہے جس میں ملک بر سے جو ہے سینئر جنرلیسٹ آتے ہیں ڈیلیگیٹس آتے ہیں چاروں صبحوں سے آتے ہیں اسلام بات سے یہ تقریباً دو سو چورہ سے ٹو ایٹی فور جو ہے ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس آتے ہیں سینئر اور اہم شخصیات آتے ہیں تین دنوں میں ایک دن ہم جو ہے جو ہمارے ازادی ظہر رائے کے حوالے سے جو ایشیوز ہوتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس میں اہم پرسنیلٹیز آتی ہیں سینئر جنرلیسٹ آتے ہیں وہ اس کا آہاتہ کرتے ہیں کہ اس وقت حکومتوں کا پاکستان کے میڈیا پر میڈیا ہاؤسز پر جنرلیسٹ پر کیا پریشر ہے ازادی ظہر رائے کو دبانے کے لیے کیا کیا ہاتھ کنڈے جو ہے وہ استعمال کیا جا رہے ہیں ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے پھر ایک لائے عمل اختیار کیا جاتا ہے اسی طرح پر سیکنڈے جو ہے جو مختلف ایمینڈمنٹس ہوتی ہیں ترامیم ہوتی ہیں پی ایف یو جی کے آئین میں مختلف یو جیز فائل کرتے ہیں ان پر ڈسکس ہوتا ہے اس کے علاوہ اگین میڈیا کرایشس پر ایک اوپن فورم ہوتا ہے جہاں پر تمام یو جیز کے جو صدور ہیں ڈیلگیٹس ہیں ڈیلگیٹس ہیں ڈیلگیٹس ہیں وہ اس پر اپنے اپنے رائے جو ہے وہ دیتے ہیں اور اس بات کا اس عظم کا اظہار کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے جو دو سائل ہیں جس میں نئی ایک قیادت سامنے آئے گی ان کے لیے کیا روڈ میپ ہونا چاہیے ان کے پاس فیوچر میں کیا ایشیوز کیا مسائلینڈ کو کیسے اڈریس کیا جا سکتا ہے تو ایک پورا ایک فریم ورک جو ہے وہ رمائے جاتا ہے تھرڈ ڈے جو ہے وہ اس دن ہمارا پی ایف یو جی کا الیکشن ہوتا ہے جس میں ملک برس سے آئے ہوئے ڈیلگیٹس اپنے نئی قیادت کا انتحاب کرتے ہیں جو دو سال کے لیے ہوتی ہے اور پھر پورا دو سال جو ہے ہم پھر پی ایف یو جی کی کیادت کی گائیڈ لائنز میں تمام یو جیز جو پاکستان کی تیرہ یو جیز ہیں وہ ورک کرتی ہے ازادی ذہرہ حوالے سے اگر کوئی بھی ایشیوز ہو جنرلسٹوں کی تنہاؤں کا معاملہ ہو کٹ کا معاملہ ہو جو جابلس ہوتے ہو جاتے ہیں یا اور اس طرح کے کئی ایشیوز ہوتے ہیں ان کو پھر ہم ایڈیس کرنے کے لیے حکومتوں کے ساتھ مزارکات کرتے ہیں باچت کرتے ہیں مزارک کرتے ہیں اس کے طور پر حکومت پر ایک چیک انڈ بیلنس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ حکومت جو میڈیا ورکلز ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کریں مزید آپ بتائیں گے کہ ان فیوچر کیا ڈیوالیپنٹ جنریٹ کر رہے ہیں میڈیا اور جنرلسٹ کے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا میڈیا انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ گزرشاہ دو سال میں میڈیا جو پرسنس ہیں ان پر اٹیک بھی ہوئے ان کو بین بھی کیا گیا ٹی وی اخبارات پر بین کیا گیا جو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ازادی اظہار رائے پر یہ ایک قدگن ہے ہر ایک جنرلسٹ کو ایک میڈیا ہاؤس کو اپنی ایک غیر جانبدار آزادانہ اظہار رائے کا حق ہونا چاہیے وہ باعث نہیں ہونا چاہیے ہم اپنے دوستوں کو جنرلسٹوں کو یہ بھی تجویز کرتے ہیں میڈیا ہاؤس کو بھی یہ تجویز کرتے ہیں وہ کسی پارٹی کا اجنڈا جو ہے وہ فلوڈ نہ کریں ایک جنرلائز بات کریں پبلک کی بات کریں ریاست کی بات کریں اور ایک صاف ستری جنرلزم وہ فروغ پائے کیونکہ جب تک ازاد میڈیا نہیں ہوگا کوئی بھی معاشرہ کوئی بھی ملک وہ اس طرح نہیں پمسکتا نہ جمہوریت پمسکتی ہے لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ایک ملک میں ایک ازاد اظہار رائے اور فریڈم آف ایکسپیشن جو ہے وہ فروغ پائے اور وہ فریڈم آف جو ایکسپیشن ہے وہ باعث نہ ہو وہ ریالیٹی پر مبنی ہو کسی کی پگری نہ اچھالے جائے کسی کو ناجائز فیورڈ نہ دی جائے ایک صاف ستری جو ہے وہ صحافت فروغ پائے تاکہ پاکستان مضبوط ہو انشاءاللہ بہت شکریہ ناظرین تو ہمیں ساتھ پیو جے کے پریزیڈنٹ موجود سے جن سے ہم نے گفتگی کی ناظرین تو ہمارے ساتھ ایک ڈیلیکیٹڈ میمبر موجود ہے آئیں ان سے بات کرتے ہیں آسلام آلیکم اسلام یہ تین دن چھوڑا جو سیمینار کا حوال ہے اس حوالے سے کیا بات کرتے ہیں یہ ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ سیمینار ہے ٹھیک ہے جس میں تقریباً راؤنڈ آباوٹ 350 کے قریب ہمارے ڈیلیکیٹ میمبرز ہوتے ہیں یہ ہمارا الیکشن ہے پاکستان لیول پر ہمارے پاس ان میں سے ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں یہاں آکے ہم لوگ الیکشن کنٹسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ایک سال کے مطلب دو سال بعد ہی ہوتے ہیں اس کے الیکشن تو یہاں پہ ڈسکشن سٹارٹ ہوتی ہے ورکرز کے مسائل ہیں ہم نے کیا یو جیز لیول پہ کیا کام کیا ہے کیا ہم نے ورکرز کے ساتھ کوئی ایسی کوئی پرابلم تو نہیں ہے جو ہم نہ کر پائے ہوں ٹھیک ہے کمیاں کتائیاں ہر یونین سطح پر ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ یہاں پہ ڈسکس ہوتی ہیں ساری چیزیں تو بس یہ ہے اور آج ہمارا بہت امپورٹنٹ ڈے اس لیے ہے کہ آج ہماری صبح سے لے کے ابھی تک صرف ہماری بات ہو رہی ہے کہ ورکرز کے کیا مسائل ہیں اور ان کو حل کس طرح کرنا ہے اس کے لیے کیا آئین میں ترمیم کی جائیں گی کس طرح حل کیا جائے گا خواتین کے حوالے سے باتشیت ہو رہی ہے کہ خواتین کو کام میں مسائل ہوتے ہیں فیلڈ میں ہمیں ہمیں کس طرح مسائل ہوتے ہیں ان کو کس طرح حل کیا جائے گا تو لہٰذا یہ ایک بہت اچھا سیمین آرہ ہے اور اس میں ہماری خواتین کی نمائندگی بھی ہے ہر شہر سے تقریباً نمائندگی ہے سکھر سے ہیڈاباد سے پشاور سے تقریباً بہت سی جگہوں پر خواتین کی نمائندگی ہے تو اس سلسلے سے کیا مزید ایکسپیکٹیشنز رکھتی ہیں دیکھیں ایکسپیکٹیشنز تو ہونی چاہیے نا یہ عمل ختم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب اگر ہماری ایکسپیکٹیشنز ختم ہو جائیں گی تو آج ہم یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے یہاں ہم ہمارا ورکر ہے اس کی اس کی بات ہم نے ایوان تک پہنچانی ہے تو اٹلیسٹ ہمارے لیڈرز ہیں جو ہماری باتوں کو ایوان تک پہنچائیں گے سیاسی لوگوں تک پہنچائیں گے تاکہ وہ ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے کچھ نو کچھ پارلیمنٹ لیول پر تک بات چیت کی جا سکے ٹھیک ہے ہمارے ابھی جو لازٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی تھی تو اس نے پی کا ایکٹ پر بات ہوئی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد جب پی کا آرڈیننس لے کر آئے ہماری پی ایف یو جے نے اس کو عدالت میں چیلنج کیا کیونکہ آرڈیننس بہت خطرناک تھا جس میں آسانی سے ہم لوگ آرام سے گورنمنٹ کے ہاتھ میں تھے ٹھیک ہے لیکن ہماری یونینز کے ایفرٹ سے پی ایف یو جے کے ایفرٹ سے اس کو ختم کیا گیا تھا ہائی کورٹ میں جی بہت شکریہ جی ناظرین تو آر یو جے کے ہمارے ساتھ موجود تھی جن سے ہم نے گفتگو کی جی ناظرین تو آر یو جے کی میمبر ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام عوالیکم اسلام کیسی ہیں میں تو پی ایف یو جے کے حوالے سے جو الیکشنز ہو رہی ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیے دیکھیں ایک جمہوری عمل ہے اس کو ہوتے رہنا چاہیے اور الحمدللہ ہمیشہ سے ہوتا بھی آرہا ہے اور جو سلیکٹیو لوگ جو آگے آتے ہیں وہ آگے آنے کے بعد ورکرز کی بات کرتے ہیں اور ورکرز کی بات کرتے رہنا چاہیے کیونکہ ہمیں آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں جب تک آپ کا کوئی سپوک پرسن نہیں ہوگا آپ کہیں پہ اپنی آواز بلند نہیں کر شکتے تو یہ الیکشن کا جمہوری عمل ہوتا بھی اسی لیے تو اس حوالے سے اس ادارے کے حوالے سے کیا ایکسپیکٹیشنز آپ کے ہمیشہ ہوتی ہیں اور مزید کرتا ہے آپ بھی جینللسٹ ہیں میں بھی جینللسٹ ہوں ہمارے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوتے ہیں اداروں کی طرف سے ہمیں اگر کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے فیمیل کی حریسمنٹ کی پرابلمز ہوتی ہیں ان سب کو پی ای فیو جی جو ہے ڈیل کرتی ہے سرلیز کے پرابلم ہوتے ہیں ان کو پی ای فیو جی ڈیل کرتی ہے اس میں ہمیں جو مختلف اکاموڈ ڈیٹ کیا جاتا ہے مختلف اداروں میں مختلف جگہوں پہ جو ہے اس میں بیز اہم رول جو ہوتا ہے وہ پی ایف یو جے کا ہوتا ہے اور ہم چاہیں گے کہ یہ الیکشن بارہا اسی طرح منقض ہوتے رہیں اور جو آنے والے لوگ ہیں وہ ہم ورکرز کا خیال رکھیں انشاءاللہ بہت شکریہ ناظرین تو ہمارے ساتھ آر یو جے کی میمبر موجود تھیں جی تو ہم موجود تھے پی ایف یو جے کے الیکشن دوہزار بائس میں جہاں پہ ہم نے پی ایو جے پریزیڈنٹ اور مختلف ڈیلیگیٹی جورنلیسٹ سے بات کی جن کا کہنا تھا وہ فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کے بارے میں ان فیوچر مزید ڈیولیپمنٹ جنریٹ کریں گے اپنی مہزبان ختیجہ صاحبی کو اجازت دے جیے کیمروان شاہد اقبال کے ساتھ لہور 24 نیوز لہور